خطاکار جو دعا کر رہے اپنی بخشش کے لیے اللہ کی بارگرم وہ بھی الارض کرتے ہیں مولای کے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رحمتوں سے انہیں مالا مال فرما دے تو اللہ کے پیانے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور پورے روی زمین پر پھیل جاتے ہیں ہر طرف فرشتے فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی لطف و کرم ہوتا ہے سرکار کا صدقہ ہے سوچئے کہاں ہماری ہماری کوئی اوقات بھی ہے ہمارے رونے میں کیا وہ درد ہے کیا ہماری آہوں میں وہ تڑپ ہے قلب میں ہمارے کوئی سوز و گداز نہیں ہیں بس ایک ظاہر داری ہے ہماری اللہ پاک کا نشف و کرم دیکھو پیارے حبیب پاک کے صدقے وہ تفیل میں فرشتوں کو بھیجتا جاؤ میرے فرشتوں میرے بندوں کے پاس پہنچو اور فرشتے کیا کرتے ہیں اللہ کے بندوں سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں مصافحہ بھی ہوتا ہے اتنا بڑا شرف ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن مصافحہ ہوتا سیدہ جبریل ایمین علیہ السلام نے مصافحہ کرتے ہیں مصافحہ کے شرف سے مشرف ہوتا ہے بندہ جو ذکر کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے ہمیں کیسے پتا چلے پتا چلے یا نہ چلے مگر آقا نے جب فرمایا ہے حادث میں جب ہے تو بے شک ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن ہمارے مفسرین نے محدثین نے فقہہ کرام نے صالحین امت نے نشانی ویند اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ جبریل ایمین سے مصافحہ کا اعزاد اس کو ملا ہے تو علامت یہ ہے کہ جس بندے جس بندے کے جسم پر کپ کپی تاری ہو جائے رونکٹے کھڑے ہو جائے دل میں نرمی پیدا ہو جائے آنکھ سے بے اختیار آسو نکل پڑے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ سیدنا جبریل ایمین سے مصافحہ کا اس کو شرف مل گیا ہے اعزاد مل گیا ہے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھئے کہ بندے کے اوپر یہ قیفت تاری ہو جائے کہ بدن اس کا کانپ رہا ہو دل اس کا گھڑک رہا ہو دل میں نرمی کی قیفت پیدا ہو چکی ہو آنسو بھا رہی ہو خدا کے خوف سے رو رہا ہو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہو تو وہ جو لمحہ نصیب ہوتا ہے تو وہ ایسا پاکی ظلمہ ہوتا ہے کہ سیدنا جبریل ایمین علیہ السلام کے بابرکت ہاتھوں سے اس کو اعزاد مل گیا مسافحہ کا اعزاد نصیب ہو گیا سیدنا جبریل ایمین علیہ السلام کتنے عظیم ترین فرشتے سید الملائکہ اللہ نے اس لئے خاص ان کا الگ ذکر کیا تھا نظر الملائکت والروح سارے فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتے ناظر ہوتے ہیں اور الگ سے ذکر کیا والروح اور روح العمین بھی تشریف لاتے ہیں روح سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جبریل ایمین آتے ہیں اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ روح فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جن کو فرشتے بھی کبھی اور نہیں دیکھتے شب قدر ہی میں دیکھتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے ایسی لطافت عطا کی ہے کہ فرشتے عام طور پر ان کو نہیں دیکھتے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف شب قدر میں دیکھتے ہیں جب کی روح زمین پر فرشتے آتے ہیں البلائقہ اور روح بھی ہے ایک فرشتوں کی خاص صرف ہے وہ تشریف لاتی ہے اور پھر روح کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے علامہ سید محمد علیہ السیر رحمت اللہ علیہ وسلم روح المعانی میں بیان کیا علامہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا کہ سیدنا روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام سیدنا روح علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے قرب قیامت میں جواہیں گے تو آئیں گے ہی آئیں گے لیکن اللہ پاک اپنے حبیب پاک کی امت کو عزاز بخشنے کے لیے سیدنا روح علیہ السلام کو بھی شب قدر بھیجتا ہے روح اللہ بھی تشرق لاتے ہیں ملائقت اللہ بھی آتے ہیں روح اللہ بھی آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیوں آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ تاکہ امتیوں کی اعمال دیکھیں مطالعہ کریں ملاحظہ کریں اور ولی یزورن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ سید محمود علیہ السی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح زمین پر شب قدر کی مناسبت سے آتے ہیں تاکہ پیارے آقا کی جمال جہاں آرہا کے دیدار کو حاصل کریں دیدار کریں زیارت فرمائیں یہ سعادل بھی حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح سے عیسیٰ علیہ السلام مراد لے کر کیا فرمایا ولی یزورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہ ہم احوال امت کو دیکھنا کہ کیسے اطاعت اور عبادت میں ہیں کس طرح سے اللہ پاک و منان مصروف ہے اور سرکار کی زیارت بھی کر لینا ولی یزورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کی شان تو دیکھو پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہے تو مہربانی ہے سرکار اپنے حقیقی وجود کے ساتھ اس زمین پر جل وگر ہیں اپنے روزہ تھر میں ہیں آقا علیہ السلام پیارے آقا کی زیارت کے لئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف داتے ہیں اس رات شمع قدر کی موقع پر روح المعانی بھی یہ بات ہے اور ور روح کی ایک تفسیر یہ بھی آپ نے بیان کی ہے اللیین سے مومینین کی روحیں بھی آتی ہیں جو ارواح دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں آلائے اللیین میں ہیں وہ مقدس روحیں بھی آتی ہیں تاکہ یہ اداعات کرنے والے عبادت کرنے والوں کو دیکھیں اور انہیں مبارک بات دیں کہ اللہ پاک ان کے لئے کیا کیا درجات کیا کیا براتب کیا کیا قرب کی منظریں تیار رکھی ہیں تو وہ مقدس ارواح بھی تشریف داتی ہیں اور روح سے یہ بھی مراد لیا تھا کوئی کہے بھائی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی روحیں کیسے آتی ہیں تو رب نے فرمایا کیسے آتی ہیں بیرنی رب بھیم جس رب کے حکم سے گئی ہے اسی کے حکم سے آتی ہے یہاں تھی تو اسی کے حکم سے تھی آتی بھی یہ تو اسی حکم سے آتی ہے ہماری عقل نے نہیں تسلیم کرتی کہ وہاں سے کیسے آتی ہے تو رب نے اس کا جواب دیا بِعِدْنِ ربِّہِم کہ اپنے رب کے حکم سے وہ روحیں آتی ہیں فرشتے جیسا رب کے ازن سے آتے ہیں فرشتوں کو جب بھیجنے پر قادر ہے تو وہ رب روحوں کو بھی اللہین سے بھیجنے پر قادر ہے بِعِذنِ رَبِّهِمْ تو روحیں بھی آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ کیوں بیان فرمایا اللہ پاک نے اگر نبی بیان کرتا وہ آنے والے بھیجنے والے تو بھیجتا ہی تھا بیان کرنے کی حکمت کیا ہے ایسے مقدس لوحات مل رہے ہیں جس میں ملائکہ بھی آتے ہیں سجد الملائکہ بھی آتے ہیں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی آتے ہیں عالم بالا سے روحیں بھی آتی ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے سب آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں آقا کی امت کے عامال کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اطاعت کرنے والوں کے جذبات کی قدر کرنے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں طاعت کر کے ان کو خوش کرنا چاہیے وہ بھی جائیں تو خوشی خوشیت آئیں کہ ماشاءاللہ آقا کی امت کتنی خوش نصیب امت ہے الحمدللہ کہ وہ طاعت و عبادت میں اپنے مولا کو منا رہی ہے جیلے یہ وزاری کرتے ہیں اپنے رب کو رازی کر رہی ہے تو یہاں اسی لئے ہمیں قدر کرنا چاہیے احساس اس عظمت والی رات کا کرنا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے اللہ نے بیان کیا کیا پیغام لے کر آتے ہیں من کل عمر ہر خیر کا کام لے کر آتے ہیں ہر بھلائی کا پیغام لے کر آتے ہیں سارے خیر کے کام ہوتے ہیں آپ نے شب برات کے موقع پر سمات فرمایا تھا حبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں لیلت نصفی بن شعبان میں تمام سال بھر کے فیصلے فرما دیتا ہے ویسے تو لہویں محفوظ میں سارے فیصلے محفوظ اللہ پاک دے کر دیئے فیصلے تو فرما دیئے اس کو ریکارڈ کر کے لہویں محفوظ میں محفوظ فرما دیا وہاں سے فائلیں تیار کی جاتی ہے فرشتوں کے لیے کاپیاں بنائی جاتی ہے اب شب قدر جب آتی ہے وَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور شب قدر میں پروردگار عالم کا فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو معاملات سال بھر کے جن کی فائلیں تیار کی گئی ہیں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دی آتی ہے حوالے کر دی جاتی ہے من کل عمر ہر کام کے لیے آتے ہیں ان کو ان کے مقررہ کام حوالے کر دی جاتے ہیں شب قدر کے موقع پر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ رَبِّكَ حُکم سے آتے ہیں من کل عمر ہر خیر والے کام کے لیے سال بھر کے جو کام ہوتے ہیں جو ان کے سپرد ہو جاتے ہیں وہ معاملات کی ذمہ داریہ ان کو اتا کر دی جاتی ہے اس کے لیے آتے ہیں وہ سارے خیر کے کام کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نامات ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کتنا بڑا کرم کتنی بڑی انایت ہے کہ رات کی عظمت اور فضیرت سرورِ کونین علیہ السلام کی صدقے میں ہمیں عطا کی سلام پھر فرمایا کہ یہ رات کیا ہے سلامتی ہی سلامتی والی ہے سرابہ سلام ہی سلام ہے اس میں انایتیں ہوتی ہیں سلامتی ہوتی ہے سلام اللہ کا ہوتا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں گناہگار بندوں پر اس سے بڑھ کر کیا نوازش چاہیے رب جس کا نام ہی سلام ہے اللہ ہم انتہ سلام و من کا سلام اللہ تو ہی سلام ہے تیرے نام سلام ہے و من کا سلام سلامتی تیری بارگاہ سے ہی ملتی ہے واللہ یدعو یا داری السلام اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طلب دنا رہا ہے اس کا گھر بھی دارو سلام ہے اس کا نام بھی سلام ہے اپنے حبیب پر بھی سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور سلام پڑھنے کی خیرات یہ ملتی ہے کہ مستقیٰ کے امتی غلام ہے سلام پیش کرتے ہیں اپنی عقیدتوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں رب کریم اسی کی خیرات کے طور پر پوری رات کو اپنی بارگاہ کی نعمتوں کے ساتھ سلامتی والی بنا دے کر کہتا ہے سلامن ہیا کہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے ادایت و وعلی ہے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے سلامی سلام ہوتا ہے کس کا سلام ہے رحمت والے پروردگار کا فرمان ہے کہ اس کی بارگاہ کا سلام ملتا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ سے سلام عطا کرتا ہے اور سلام کیا پوری رات کو سلامتی والی بنا دیا اسی وجہ سے نفس بھیکانے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرتا ہے شیطان کی رسیسہ کاری اثر انداز نہیں ہوتی ہے وہ خود بھی معاصیت نہیں کر سکتا اور کسی کو معاصیت کی عزیتیں نہیں پہنچا سکتا یہ بھی امام راضی رحمت اللہ علیہ وسلم دیگر مفسری میں کرام نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس میں ویسے بھی تو رمضان کے بابرکت مہینے میں سرکش شیعاتین قید ہوتے ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے اور جو ان کے چیلے وغیرہ رہتے ہیں ان کے بارے میں ایک روایت میں تشریح میں محدیسین کرام نے لکھا کہ وہ کھلے رہتے ہیں اور ایک روایت کے بابو جب یہ تشریح فرمائی کہ سارے کے سارے بند کر دیا جاتے ہیں شیطان میں تمام ذریعت کے قید کر دیا جاتا ہے لیکن یہ رات کے سرسلے میں جن کا یہ کہنا ہے کہ سار بھر میں دائر رہتی ہے ان کے قول کے مطابق یہ توجیب بنتی ہے کہ شیطان بھی اس میں کوئی دسیسہ کاری نہیں کر سکتا اور جب رمضان ہی کے ہونے پر جب تحقیق ہے اور یہ پس منظر میں بات ہے تو پھر اس میں شیطان کے دسیسہ کاری کا مسئلہ ہی نہیں آتا وہ خود بھی قید بن کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے اب اس میں سے وہ نکل کر کوئی اور دسیسہ کاری نہیں کر سکتا یعنی قید خانے میں ایسا ہے کہ وہاں وہ خود بھی شر نہیں کر سکتا اور کسی کے پاس کوئی عذیت والی بات پہنچا بھی نہیں سکتا سلام انہی آکے پس منظر میں مفسرین اکرام نے یہ نکتہ بھی لکھا ہے پھر یہ رات کو اللہ پاک نے سلامتی والے ایسے بنایا کہ فرشتے جو تشریف لاتے ہیں عبادت کرنے والوں کو سلام فرماتے ہیں مصافحہ اور سلام فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے سلام ہی سلام ہے حتی مطلعی الفاظر فاظر تلو ہونے تک یہ سلسلہ عنایتوں کا جاری رہتا ہے فاظر تلو ہونے تک یہ رات کی رحمتیں برکتیں چلتی رہتی ہے اب یہ رات کون سے تاریخ میں ہے کون سے دن میں ہے اس میں جیسا کہ آپ حدیث فرما چکے سرکار نے تاقراتوں میں تلاش کرنے کے لئے فرما جاتا ایک تیس بھی تیس بھی پچیس بھی ستائیس بھی انتیس بھی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا اہم نقطہ اس میں لکھا ہے اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے رات کو شب قدر کو دیگر راتوں میں چھپا دیا تاکہ بندہ ہر رات یہ سمجھ کر جاگے کہ شاید یہی شب قدر ہے غفلت نہ کرے عبادت میں احتمام کرتا رہے اور ایک بات یہ بھی لکھئے اللہ پاک اپنی رضا کو تاعتوں میں چھپا دیا اللہ کی تاعت کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے مگر ہم یہ متعین طور پر ہماری اس اتاث سے اللہ خوش ہو گیا کہہ کر ہم نہیں کہہ سکتے اللہ خوش ہوا ہے خوشی کے حساب سے خوشی کا یہ جو اس میں احساس ہمیں پیدا ہوا ہے خوشی کے لیے جو شرائط تھے وہ پورے کر سکے نہیں کر سکے ہم تاعت سے رضا حاصل ہوتی ہے مگر متعین طور پر یہ ہماری تاعت یقین رضا کا سبب بن گئی ہم نہیں کہہ سکتے تو اللہ نے اپنی رضا کو تاعتوں میں چھپا دیا تاکہ ہر نیکی اس لیے کی جائے شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے شاید اس سے راضی ہو جائے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا دیا تاکہ ہر گناہ کو اس لیے چھوڑے شاید اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہوگا شاید اس سے ناراض ہو جاتا ہوگا کہیں غزبناک نہ ہو جائے کہیں جلال میں نہ جائے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں میں ولیوں کو چھپا دیا کہ تاجون کے ساتھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں عام لوگوں کے درمیان رہتے ہیں مگر اللہ کے ولی ہوتے ہیں اندابہ نہیں ہوتا تاکہ ہر ایک کی قدر کریں نہیں معلوم قوم کس قرب کے مقام پر ہے تو تاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو چھپا دیا معاشی میں اللہ نے اپنے غزب کو چھپا دیا اور ناموں میں اللہ پاک نے اپنے اسم آزم کو چھپا دیا تاکہ ہر نام اسم آزم سمجھ کر ذکر کرے اور اللہ کے رحمت اور برکتوں کو پائے اسی طرح پروردگار عالم نے ساتوں میں لمحوں میں قبولیت کے لمحے کو چھپا دیا ہر لمحے کی قدر کرے شاید یہی قبولیت کا لمحہ ہو اور راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا اور امام فخر الدین دازی ایک اور راز کی بات ویان فرمائی ہے اللہ پاک کی حکمت والی غا یہ ہے کہ بندہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائد تائیون کے ساتھ یہی شب قدر ہے تات گزار تو تات کر لے گا نیکیہ کر کے اللہ کو راضی کر لے گا جانتے ہوئے اگر کوئی غفلت کرے گا تو دانستہ غفلت کرنے کی وجہ سے غضب کا شکار ہوگا جہاں پر ایک تات ہزار مہنوں سے بہتر ہے ایک غفلت ہزار مہنوں کی غفلت پر بھاری ہوگی وہ بال کا باعث بن جائے گی اللہ کی رحمت اللہ کی نائت یہ ہے کہ اس کو سغر راز میں رکھ دیا کہ تائیون یہ تو ایک زن و تخمین کے اعتبار سے ہے کہ یہ ہوگی کہ یہ ہوگی ستائیس ویرات کہونا قول راجے ہے مگر حتمی اور قطعی طور پر یہی ہے کہہ کر کہا جائے اس کو سغر راز میں رکھا تاکہ اگر کوئی معصی اشیار اس میں دانستہ غفلت کرے تو خدا کے قہر میں گرفتار ہو کر تباہ و تاراد نہ ہو جائے یہ آسانی کرتے ہوئے یہ رحمت کو ظاہر کرتے بھی اللہ پاک اس کا تائیون کو مصطفیٰ علیہ السلام پر تو ظاہر کیا حبیب سے تو کوئی فرق راز چھپا نہیں ہے حبیب تو جانتے لیکن امت پر اس کا تائیون واضح نہیں فرما دیا گئے یہ حکمت انہوں نے یہ بھی بجان فرمائی ہے الغرض بڑی نائتیں اور مہربانی ہیں پروردگار عالم کی اب اس میں سے ہر رات کو یہی شب قدر کی تلاش میں جاکتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے